گوڈ مارننگ عداب نمشکار السلام علیکم آپ سب کو ہماری طرف سے ہو آپ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں سلام جے کے گلستان نیوز کا مارننگ شو میں ہوں آپ کا مزبان شفاگہ اوہر اور آج کے پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے حضب دستور میرے ساتھ دلی سٹیڈیو میں ہے گوڈ مارننگ میں ہوں آصف رشید سامینہ آج کی نشریات کا آگاز چونکہ مختلف خبروں کے حوالے سے ہم ضرور کریں گے آپ کو پتا ہے کہ ملکی سطح پر کس طریقے کی صورتحال بنی ہوئی ہے عالمی سطح پر جو وبائی بیماری فوٹ پڑی ہے اس کو لے کر کیا کچھ ہو رہا ہے اس پر آج تفصیلی گفتگو اور کرنے کی کوشش کریں گے کل جنتا کرفیو کا دن ہے وزیراعظم صاحب کی طرف سے جو پہل کی گئی ہے سیول کرفیو جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں اس کا کل دن ہے اور اس سے قبل جو ریاستی سطح پر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں یونین تیریٹری کی جانب سے جو قدم اٹھائے گئے ہیں اس پر آج بات کریں گے میڈیکل فیسلیٹیاں کس طریقے سے پروائیڈ کی جاری ہے کیا کچھ کورنٹیشن سینٹرز کے اندر ہو رہا ہے اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے اور کیا احتیاطی تدابیر اٹھانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے ایک بہت بڑا مسئلہ آج ہے اس پر بھی آج ہم ضرور بات کریں گے اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ محاضرین کی کیا کچھ صورتحال ہے مرکز کی طرف سے کیا کچھ نئے قدم اٹھائے گئے ہیں اور ملکی سطح کے سطح ریاستی سطح کی جب ہم بات کریں گے تو آپ کو ضرور یہ بتائیں گے ہم کی کیا کچھ ہو رہا ہے دیگر معاملات پر اس وبائی بیماری کے علاوہ بھی یعنی جہاں ایک طرف سے سرکار انتظامیہ وبائی بیماری سے نپٹنے کی کوشش کر رہے ہیں وہیں پر ترکیاتی منظر نامہ کا پہیہ بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن آج سب سے پہلے بات کرونا وائرس کے حوالے سے ہوگی کوویٹ نائنٹین کے حوالے سے ہوگی اور اس سے پہلے کہ آسف دیگر خبروں کا خلاصہ آپ کو پیش کریں میں ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کو دو تین چیزیں آپ کو آج پہلے پہلے بتا دوں کیونکہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس لیے امپورٹنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے ہم سٹیج تین کی اور جا رہے ہیں جب اب ہم کا مطلب ہے یعنی پورا ملک ہندوستان کی سبھی ریاستیں ہندوستان کے اندر رہنے والے سارے لوگ جو ہیں دستک دے رہے ہیں اس چیز کی اور جانے کے لیے جو سٹیج تھی ہے اور عالمی سطح پر جب ماہرین کی رائے کو ٹٹولتے ہیں پرکتے ہیں پڑتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ سٹیج تھی اگر شروع ہوا تو اس کے بعد صورتحال انتہائی خراب ہو سکتی ہے اس لیے اس کو روکنے کے چانسز ابھی بھی ہمارے پاس ہے ہم سٹیج تھی میں نہ جائیں ابھی بھی ہم رک سکتے ہیں جہاں پر ہم ہے جس طریقے سے ہم ہے اس کو یہاں پر روکا جا سکتا ہے ضرورت ہے پہل کرنے کی وہ پہل کرنے کی کہ ہم خود بھی اندر بیٹھیں اور دوسرے عزیز و اقارب کو بھی اس بات کے لیے موٹیویٹ کریں انہیں اتنا ذہنی طور تیار کریں کہ وہ اندر بیٹھیں کل ہم نے مختلف علاقوں سے جو ویجولز اور فوٹو اور فوٹیجز میں نے دیکھی سرکار کی طرح سے بندشے کی گئی ہیں جسے کچھ لوگ سوشل میڈیا پر کرونا کرفیو بھی کہتے ہیں میں اس کی بہت میں نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن اگر انتظامیہ نے سیکشن ون فورٹی فور ان فورس کروایا جمہو کشمیر کے اندر میں پہلے جمہو کشمیر کی بات کروں گا آپ کو تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انتظامیہ نے اس فیصلے کو کیوں لیا ہے اس کو ہم ذرا سمجھے اور جاننے کی کوشش کریں کیوں کیا تاکہ ہم فیزیکل کونٹیکٹ میں نہ آئیں ہم اس جمہو گفیر کا حصہ نہ بنے جس جمہو گفیر کے اندر ایک آدمی بھی اگر کرونا وائرس سمٹم لے کر ہوگا وائرس تو دور پوزٹیو ہونا تو دور صرف سمٹم لے کر ہوگا اس کے اثرات آگے پیچھے بھی دیکھنے کو ملیں گے یعنی ون ٹو سیکنڈ سیکنڈ اور یہ چین کنٹینیسٹی بنے گا اس چین کو توڑنے اور روکنے کے لیے انتظامیہ نے ہماری یونین تیریٹری کی انتظامیہ نے ایک اچھا قدم اٹھایا تھا انہوں نے انفورس کیا گاڑیوں پر پابندی لگا دی انہوں نے انفورس کروایا دکانے بند کروای پھر بھی انہوں نے یہ کہا کہ دیکھئے ہم لوگ ڈاؤن نہیں کریں گے آپ کو دوائیاں بھی ملے گی کھانے پینے کیسے چیز بھی ملیں گی لیکن آپ اس طریقے سے بازاروں میں نہ نکلیے شاپنگ کے لیے جس طریقے سے حجوم نکلے گا یکہ دکا نکلیے آہستہ آہستہ آئیے لے جئے اور اندر جائیے واپس بیٹھئے یہ سرکار کا منشاہ تھا اس چین کو توڑنے کے لیے لیکن کل بہت سے ویجولز اور فوٹوز ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ نوجوان سڑک پر کھیل رہا ہے مجھے کھیل کے ساتھ کوئی یہ اعتراض نہیں ہے لیکن آج کے دن کھیلنا میری سمجھ سے بہار ہے آج کے دن آپ فیزیکل ایکٹیوٹی گراؤنڈ میں کریں گے یہ میری سمجھ سے بہار ہے جب عالمی سطح پر وبائی بیماری پوٹ پڑی ہے اور ہماری یونین چیریٹری جمہو کشمیر کے اندر اس کی دستک آ چکی ہے پوزیٹیو کیس آ چکا ہے سمٹمز پائے جا رہے ہیں تو ضرورت ہے اس کا صدیباب دونڈا جائے اور صدیباب اس کا یہ ہے کہ ہم کارنٹائن میں چلے جائے ہم خود الہید کی اختیار کریں آج تھوڑا سا بھی نزلہ خاری زکام آپ کو لگتا ہے تو اچھا یہ ہے کہ احتیاط برتے اور احتیاط سب سے اچھا یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دوتے رہے اپنے گھر کے اندر رہے ایک میٹر کا فاصلہ بناتے رہے اپنے عزیز و اکاریف کے ساتھ جو وہ آپ کے ساتھ کھانے پینے کے لیے آئے اور ایوائیڈ کریں چونکہ کشمیر کا ایک کلچر ہے ہم دسترخان بچھاتے ہیں سنت ہے بچھانی چاہیے پھر دسترخان پہ آ کر کھاتے ایوائیڈ کریں دسترخان پہ آنا الہیدہ کمرے میں کھائیں جب تک آپ تھوڑا سا ٹھیک ہوں گے آپ ٹھیک ہوں گے آپ کا پورا سسٹم یعنی جو آپ کا ایال ہے جو آپ کی فیملی ہے وہ صحیح سلامت رہے گی آپ کی فیملی صحیح سلامت رہے گی تو آپ کا نیبر روٹ جو آپ کے آس پاس کے رہنے والے لوگ ہیں وہ صحیح سلامت رہے گی سوسائٹی صحیح سلامت رہے گی ملکی سطح پر سلامت ہی ہوگی ضرورت ہر فرد کو ہے آج کے دن اس چیز کو لینے کی تو یہ گزارچت میں پہلے ہی کرنا چاہتا ہوں اب ذرا اس سے پہلے کے خبروں پر ہم آئے کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہمیں یہ بھی ذرا بتائیے گا کیا کوئی دوائی ملی ہے تو دوائی کے حوالے سے بنی ہے لیکن جو ماہرین ہیں سائنٹسٹس ہیں وہ ریسرچ لگاتار کر رہے ہیں اور کرونا وائرس کے ریسرچ کے حوالے سے جو ابتدائی خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں جو ریسرچ پیپرز موصول ہو رہے ہیں پوری دنیا میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر بنا بھی تو اس کو اٹھارہ سے بائیس مہینے کا وقت لگ سکتا ہے ریسرچ کو کمپلیٹ ہونے میں اس سے آٹھ سے نو ہفتے کا وقت لگے گا اور اس کے بعد ایک سسٹم کے طاحت یہ پوری دنیا میں ایویلیبل ہوگا اگر آپ اس کو پوری کلکولیشن کریں گے تو دو سال کا وقت کم سے کم چاہیے اس دوائی کو ایزی ایکسس لینے کے لیے اگر یہ اتنی مہاماری ہے اتنی بڑا پینڈیمک بنا ہوا ہے اور دو سال ابھی انتظار ہمیں کرنا ہے تو ضرورت آج کے دن ہے احتیاد برکنے کی گھر میں بیٹھنے کی جنتہ کرفیو سیویل کرفیو جس طریقے سے بھی آپ اس کو دیکھیں پولٹکس کے چشمے سے باہر اس کو دیکھئے ضرورت آج اس چیز کی ہے ضرورت ہے کہ ہم سینیٹائزیشن کے لوگ جو آ رہے ہیں جو منسپل کارپریشن دویگر لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں دوائی چھڑکتے ہیں تو ان کے ساتھ کوپریٹ کریں ہتھا پائی نہ کریں کہ پہلے میرے گھر میں آئیے اس طریقے کی بھی خبر کلم نے دیکھی ہے تو وہاں پر احتیاط کریں آپ بینکوں پر جاتے ہیں ایٹی ایمز پر جاتے ہیں وہاں پر آپ کو رکھا گیا ہے سینیٹائزرز رکھیں گے ہیں ان کا استعمال پریں آپ جتنا ہو سکے گھر پر بیٹھیں یہ سب سے بڑی چیز ہے ایک اور پھر ایکسپرمنٹس کیا بتا رہے ہیں جو ہمارے پاس ملکی سطح پر ایک بات سامنے آئی تھی جو ایس ایم ایس اسپتال ہے جائپور کے اندر ان نے کہا تھا کہ دیکھئے ہم نے اس وائرس کے لیے دو انجیکشن ملائے ایک آدمی کو دیئے اس کو بعد میں جو فارنر تھا وہ ٹھیک ہوا اس کے دو بار ٹیسٹ نگیٹ ہوا ہے لیکن اس کے بعد اس کی ڈیتھ بھی ہوئی کل اس کی وضاحت مرکزی وزارت صحت کی طرف سے دی گئی اس میں کہا گیا کہ دیکھئے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے ٹیسٹ نگیٹ ہوا ہے لیکن ہم یہ کہیں گے کہ یہ دو دوائیاں ملانے سے کوویٹ نائنٹین کا علاج ہے یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ آدمی مرا ہے اگرچہ اس کی علنیس اس کی بیماری اور بھی کچھ تھی وہ کرانک پیشنٹ تھا چین سموک کرتا دسترہ کی پریشانیاں اس کو اور بھی تھی وہ اگرچہ نگیٹیو کی وجہ سے پوزیٹیو ہونے کی وجہ سے نہیں مرا لیکن وہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس لئے ہم اس کی تصدیق ابھی نہیں کریں گے تو یہ میس بھی یہاں پر ہٹانی پڑے گی جو یہ لوگ لگا تار کہہ رہے تھے کہ دو دوائیاں ملانے سے شاید پرک پڑے گا بلکل اس میں ایک چیز اور ایڈ کرتے چلیں جو آپ نے دوائیوں کی بات کی کیونکہ جن تین ڈاکٹرز نے یہ ایکسپریمنٹ کیا تھا سوائیمان سنگھ جو اسپتال ہے جائپور کا وہاں ان ڈرگز کا استعمال کیا گیا اور ڈاکٹرز کے مطابق ان نے ملیریا کی جو عدیات تھی وہ استعمال کر کے یہاں پر دی جو اٹیلین ایک جوڑا آیا تھا یہاں پر اور کچھ بخار ہونے کے بعد جب ان کو کچھ درد کی تکلیف یا شکایت ہوئی تو وہ ڈاکٹرز کے پاس پہنچے وہاں ایکسپریمنٹ ہوا لیکن ساتھ ایساہ ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا جہاں وہ ایک شخص جو تین دن میں ٹھیک ہوا ایک پانچ دن میں اور اٹیلین جوڑا جو تھا وہ آٹھ دنوں میں ٹھیک ہوا لیکن بعد میں جو آپ موت کا ذکر کر رہے ہیں یہ بھی اس سے صاف نہیں کیا جا سکتا کہ جو میڈیسنز وہاں پر یوز کی گئی اس سے مکمل طور پر علاج ہو سکے یعنی یہ صرف ایک ایکسپریمنٹ تھا جس کے کل مرکزی وزارت سہت کی طرف سے بھی اس پر وضاحت کی گئی ہے میں درہا فٹا فٹا سے آگے بڑھتا ہوں اور اسی ریسرچ کے حوالے سے ایک اور بات آپ کو بتا دیتا ہوں اب یہ جو کوویٹ نائنٹین ہے اس میں دو تین پیشنٹس ایزیلی ایکسس میں آئیں گے یعنی ان کے ٹارگٹ میں آئیں گے جو کرانک ڈیزیزز کے شکار ہیں ایک تو وہ اس میں فستے ہیں دوسرا جنہیں ہارٹ کی کوئی پرابلم ہے وہ اس کے جپیٹے میں جلدی سے آتے ہیں اور تیسرا کیڈنی والا اور جب آپ ریسرچ کو دیکھتے ہیں جو آج مختلف دنیا کے اندر ریسرچ چل رہے ہیں چائنہ جہاں پر سب سے پہلے یہ آیا پھر ساؤت کوریا ایران اٹلی یونائٹیڈ کینگڈم اور یونائٹیڈ سٹیٹس یہ سارے ریسرچ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھئے جب آپ پاپلیشن وائز دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر کیا جو سسٹم ہے وہ ابھی اس بیماری سے اس مہماری سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور جب ہم پاپلیشن وائز دیکھتے ہیں تو ہمارا گرہ چوتھے پانچوے نمبر پر آتا ہے اتنا کرٹک ہم پوزیشن میں ہے یہی وجہ ہے کہ احتیاط برتنے کی کافی زیادہ ضرورت ہے میں پھٹا پھٹا سے ذرا اس ریسرچ کو ختم کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ذرا خبروں کی اور آؤں گا اگر آپ دیکھیں گے جو کورنٹائن کا معاملہ ہے کورنٹائن کرنے کا وہ معاملہ ہے جو عالمی سطح پر رکھا گیا ہے تو ہمارے پاس فیل وقت پندرہ ہزار نو سو اسی آئیسولیشن بیٹس ملک کے اندر رکھے گئے ہیں سنتیس ہزار دو سو چھبیس کورنٹائن بیٹس رکھے گئے ہیں انڈیا کے اندر جب ہم یہ منسٹر آف ہیلت کی میں بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہماری آبادی کا تناسب ہے جو اس بیماری کا دریکٹلی حصہ بن سکتی ہے جو پیشنٹ جن کی ٹریک ہسٹری ہے اور جو سرکار کے پاس آئیداد شمار ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ چوراسی ہزار بارتیوں کے لیے جو ہے جو آئیسولیشن بیٹ ہے چوراسی ہزار کے لیے ایک بیٹ ہوگا تو اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ بہت زیادہ پیمانے پر فیلا تو اس کا اس کو روکنا پوری آہ ملک کے اندر کتنا مشکل ہوگا اور جب آپ اس کو جمہو کشمیر کے زاویے سے دیکھیں گے تو آپ کو کتنا احتیاط برتنا ہے یہاں پر میں آپ کی آہ آپ کی دانش پر اسی کو لے کر ایک سوال بھی سوشل میڈیا پر اشفاق پوچھا جا رہا ہے کہ جہاں پر چائنا اور یو ایسے ابھی تک ان کے پاس کوئی علاج نہیں تو لوگ ڈاؤن کرنا پڑا ہم کہاں پر اس وقت انفرسٹرکچر کے فارم میں کہاں پر اس وقت انڈیا سٹینڈ کرتا ہے تو اس کو لے کر بھی تھوڑا ضرور بتائیے گا کیونکہ بہت سارے سوالات آرہیں ایک اور دوسرا کیا جو ایکوپمنٹس جو فوری طور پر علاج کے لیے یا آئیسولیشن وارڈز میں شروعاتی دور میں جب آپ نے فرسٹ اور سیکنڈ سٹیج کی بات کی تو مریض کو آئیسولیٹ کیا جاتا ہے گھر میں اگر کیورنٹائن اسے کیا جاتا ہے تو وہاں پر جو ایکوپمنٹس استعمال ہوتی ہیں کیا وہ آل اوور انڈیا اس وقت موجود ہیں دیکھیں یہ جو رپورٹس آج آ رہی ہیں کوویٹ نائنٹین کے حوالے سے یہ یہ بتا رہی ہیں کہ جو عالمی سطح پر گیجٹس اور جو سپریز یوز ہو رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہمارے پاس بھی ہے لیکن جو میں نے آپ کو کہا کہ اگر تین قسم کے بیمار کیڈنی پیشنٹ کارڈیو ویسکیلر پیشنٹ اور کرونک پیشنٹ اگر یہ چپیٹے میں آتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہونا چاہیے ہمارے پاس نہیں ہے ملکی سطح پر یہ ہمیں ماننا پڑے گا اور جو تیاریاں ہم کر رہے ہیں جس طرح سے ہم لڑنے کی کوشش کریں اگر آپ دیکھئے پیشنٹ کو دیکھتے ہیں یا گیزٹ جو ان کے پاس ہے جو ہم میکنزم پوری دنیا کے اندر دیکھتے ہیں گاؤگلز لگا کے گلاوز لگا کے پیشنٹ کے ساتھ بات ہوتی ہے وہ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے سو ہم یہی دعا کریں گے کہ مہا ماری رک جائیے معاملہ اتنا نافل ہے ہم ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہے پوری دنیا تیار نہیں ہے ایٹلی جیسا دیش جب تیار نہیں ہو چائنہ جو میڈ ان چائنہ کی وجہ سے دنیا بر میں مشہور تھا جب وہ تیار نہیں تھا وہاں پر اتنے حالات خراب ہوئے ایران جیسی سچویشن ہمارے پر نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے پر اتنے زیادہ سینکچنز نہیں ہے لیکن جب پوری دنیا کے سچویشن خراب ہو اس میں کون آپ کی مدد کے لیے آئے گا بڑا سوال یہ ہے اور وہی پر WHO پر بھی اب سوال اٹھ رہے ہیں عالمی ادارہ سہت پر تیوان کی طرف سے سوال اٹھایا گیا ہے اور کہا گیا کہ دیکھئے ہم نے قبل از وقت ورلڈ ہیلتھ آرگنزیشن کو متعلق کیا تھا انہیں یہ کہا تھا کہ اس طریقے کا کمنیکیبل وائرس جو ہے وہ وہان چینہ کے اندر ہے اور اس کو روکنے کی کوشش کریں بجائی یہ کہ وہ اس پر دوائی بناتے وہ اس پر قدم اٹھاتے انہوں نے پیٹ تھپ تھپائی چینہ کی اور کہا کہ آپ اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آج یہ معاملہ ہمارے سامنے ہے یہ تیوان کی طرف سے ہم بات کریں گے بتائیں گے آسف آپ کو کی ملکی سطح پر اور جمہور کشمیل میں کیا کچھ ہو رہا ہے بلکل فڈا فڈ سے وہ آکڑا بھی بتاتے چلیں کیونکہ اس وائرس سے جو متاثرین کی تعداد ہیں جو مریض ہیں وہ ان کی تعداد بڑھ کر اس وقت ڈھائی لاکھ کے پار ہو گئی ہے پوری دنیا کے میں بات کر رہا ہوں سب سے پہلے اور مرنے والوں کی تعداد جو ہے گیارہ ہزار کے قریب ہے اور اب سے تھوڑ دیر بعد ورلڈ ہلتھ اورگنیزیشن کی طرف سے دوبارہ اپڈیٹ کیا جائے گا لیکن اس وقت کا جو اپڈیٹ ہے وہ دس ہزار چھے سو کے آس پاس ہے یعنی قریب دیارہ سو لوگوں کے اب تک موت آل آور ورلڈ ہو چکی ہے اور پچھلے چوبیس گھنٹو میں یہ امواد کا سلسلہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ایران اور اٹلی میں بڑھا ہے سب سے پہلے چائنہ اور اس کے بعد یہ دو ممالک تیزی سے زد میں آئے ہیں تھوڑی دیر بعد جب دوبارہ ہلتھ منسٹری اپڈیٹ کرے گی تو شاید اس سے زیادہ بھی ہو سکتی لیکن ابھی کا اپڈیٹ یہ ہے کہ دو سو پچاس کے قریب ہندوستان کے اندر مریضوں کا آکڑا پہنچ چکا ہے جن میں چندیگڑ کیرلا سے آٹھ سب سے زیادہ وہاں پر کیسز آئے ہیں اور مہاراشترو سے بھی چار کیسز سامنے آئے ہیں اس کے علاوہ ان لوگوں کی بات کرتے چلے جو ایران میں ابھی بھی بھارتی شہری ہیں خاص طور سے جو لڈاک یا جمہو کشمیر سے لوگ گئے ہیں لڈاک سے جو زائرین گئے تھے یا جو سٹوڈنٹس تھے وہ اس وقت ان کی ابھی بھی بڑی تعداد ہے کل جس طریقے سے سرکار کی طرف سے آکڑا پیش کیا گیا کہ گیارہ سو سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بچائے گئے ہیں وہ باہر والی جو ممالک ہیں وہاں سے واپس لائے گئے ہیں لیکن بڑی چیز یہ ہے کہ ابھی بھی ایک آکڑا یہ بھی ہے کہ دو سو اٹھانوے کے قریب جو پوزیٹیو کیسز ہیں وہ باہر کے ممالک میں ہیں اور ایران میں پندرہ سو سے زائد لوگ اس وقت اشفاق جو ابھی بھی فسے ہوئے ہیں جن کو واپس لانے کے حوالے سے لگاتار کوششیں سرکار کی طرف سے کہا جا رہا اور کل دوبارہ وزر خارجہ کی طرف سے بھی کہا گیا کہ انہوں نے تمام اپنے آفیشلز کو الیٹ کر دیا ہے کہ وہ کوشش یہ کریں کہ ان جو وہاں پر ابھی ظاہرین ہیں ان کو یہ کہا جائے کہ وہ فیلال گھروں میں رہے اس سے پہلے کہ نیکس ٹیپ سرکار کی طرف سے کوئی اٹھائی ہے جو لگاتار ہمیں بھی ہمارے نیوزروم کو بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہے اور ہم نے بھی خود کچھ لوگوں سے وہاں پر بات کی ہے جس طرح سے عمریبال ہائی کورٹ کے سامنے ایک ایفیڈیٹ فائل کیا مرکزی حکومت میں انہوں نے کہا کہ ایک ہزار پائچ سو چودہ کے قریب بارتی جو ہے وہ ایران کے اندر فسے ہوئے ہیں جن میں دو سو اٹھانوے کے ٹیسٹ پوزیٹیو آئے ہیں اب یہ جو پوزیٹیو ٹیسٹ کی والی بات ہے اس میں افواہیں بہت زیادہ ہیں کہ دیکھئے کچھ لوگوں کے ڈیٹ ہوئی ہے کچھ لوگ نداک کے ہیں کچھ لوگ کشمیر کے ہیں اس پر میں کوئی فائنل ہتمی رائے نہیں دوں گا کیونکہ وزارت خارجہ نے ابھی اس بارے میں نہ تو کوئی تصدیق کیا اور نہ ہی کوئی تردید کیا اس لیے یہ معاملہ میں یہاں پر چھوڑ دیتا ہو لیکن وہاں سے اٹھانے والا معاملہ جو ہے اس پر کل وزارت خارجہ کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا اس نے کہا گیا کہ جتنے بھی ہمارے کانسلیٹس ہیں جتنا بھی ہمارے سفارت خانے ہیں انہیں الیرڈ پر کر دیا گیا ہے اور وہاں پر جو بارتی شہری رہ رہے ہیں وہ پینک نہ ہو اس حوالے سے بھی احتیاطی تدابیر جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں لیکن جو ایران کے اندر جمہور کشمیر کے بچے ہیں یا جو لوگ وہاں پڑھنے گئے تھے دینی تعلیم پڑھنے گئے تھے یا دیگر تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے وہ واپس آنا چاہتے ہیں فٹا فٹے واپس آنا چاہتے ہیں ابھی ایران اپی سنٹر ہے اگر آپ دیکھیں گے چائنا کے بعد سب سے زیادہ انواد سب سے زیادہ ہلاکتیں جو ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں ایران کے اندر اور ایران کے سپریم لیڈر اور ایران کی سبھی قیادت کی طرف سے آج نوروز عالم بھی ہے تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ نوروز کی کوئی تقریب نہیں ہوگی کوئی ایک دوسرے کے گھر نہیں جائے گا کیونکہ اس طریقے کی ماہ ماری اور اس طریقے کی وبائی بیماری وہاں فوٹ پڑی ہے اور اس میں جب آپ پیشنٹس کو اٹھائیں گے تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ سبھی کو ایویکیویٹ کریں آج تاہیستہ کر کے وہاں پر ایویکیویشن شروع ہو جائے گا اور آج بھی امید ہے کہ آج سے ایک بار پھر ایک پروسس جو ہے وہ چل سکتا ہے فیلال تو پابندیاں بھی میرے خیال سے لگی ہوئی ہیں عالمی سطح پر بھی یہ کہا جا رہا کہ ایک دوسرے کی فلائٹس کو نہ اٹھایا جائے لیکن وہاں سے لوگوں کو لا جائے گا اس طریقے کی بات جو ہے وزارت خارجہ نے ساپ کر دی ہے سٹوڈنٹس کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر ایک چیز اور بھی ایڈ کرتے چلے کل کیونکہ بنگلہ دیش سے کافی سٹوڈنٹس وادی کشمیر بھی پہنچے پہلے ان کو ویسٹ پنگالین کولکتہ لائے جاتا ہے پھر وہاں سے دلی اور یہاں سے پھر وہ ایک فلائٹ کے ذریعے سٹرنگر پہنچتے اور دیر رات جس طرح کیسے فون کالز محصول ہوئی اشفاہ کے ایک شکایت یہ بھی انہوں نے کی کہ ان کی تھرمل سکریننگ صرف کلکتہ کے اندر ہوئی نہ دلی کے اندر کچھ ہوا نہ سٹرنگر کے اندر سٹرنگر پہنچتے انہیں ایک فارم پکڑا دیا گیا جو بھرنے کے بعد انہی کے پاس فارم تھا کسی طرح کی سکریننگ وہاں نہیں ہوئی ہے فارم بھرنے کا جو سیلپ ڈیکلیشن کا معاملہ ہے یہ اب لگ بگ ہر ایک ائرپورٹ پر ہے اور یہ ہر ایک سے انسان ابھی جس طرح کی صورتیال ہے اس میں ہم تو امید یہی کریں گے کہ آپ سچ کہیں گے کیونکہ اگر آپ سچ نہیں کہیں گے اور آپ اپنی ٹراؤل ہسٹری اپنی بیماری کو چھپائیں گے تو اس کا مطلب سیدھے سیدھے ہے آپ اپنے لیے تو نہیں آپ اپنے عزیزوں کے لیے اپنے والدین کے لیے اپنے بچوں کے لیے مصیبت خڑی کر رہے ہیں اس لیے وہ سیلف ڈکریشن فوراں ہے کہ بھئی آپ لگ دیجئے کہ کیا کوئی پرابلم تو نہیں ایک لیکن کل اچھی خبر بھی ہم نے دیکھی جہاں یہ بچے ناراض تھے والدین ناراض تھے رات دیر گئے زلہ انتظامیہ اور صوبائی انتظام ہے اسپسیلی ڈپٹی کمیشنٹ سرین اگر نے کل جو رات دیر گئے تک ایفرٹس کیے چاہے وہ بیمنا ہاؤس کے اندر کی بات ہو دیگر لوگ دیگر کورنٹائن سینٹرز کی بات کو خود وہ وہاں چلے گئے ٹیم کو لے کر گئے اور سیٹسفائے انہیں کیا اب والدین سے بھی میری ہاتھ جوڑ کر ایک اپیل آج ہے جو بچے باہر ہیں واپس ریاست کے اندر آ رہے ہیں آپ دباؤ بنانے کی کوشش نہ کریں کہ آپ انہیں گھر بیج دیجئے یہ ایک سیٹ نارم ہے پوری دنیا کے اندر کورنٹیشن کا اس کو فالو کرنے دے دیجئے کیونکہ آپ کی چھوٹی سی گلتی آپ کے علاقے کے اندر آپ کی ریاست کے اندر آپ کے ملک کے اندر تباہی مچا سکتی ہے اس لیے تھوڑا سا احتیاط کریں تھوڑا سا صبر کریں جذبات پر کابو کریں تاکہ انتظامیہ صحیح طریقے سے قدم اٹھا سکے جہاں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ میڈیکل نگلیجنس ہو رہا ہے وہاں وہ انتظامیہ کی نوٹس میں لائیے آپ ہم سے بات کیجئے ہم وعدہ بند ہیں اس کو ارباب اختیار تک لائیں گے کل آصف آپ کو بھی یاد ہوگا اور ہمارے ناظرین کو بھی یاد ہوگا جنہیں جنہوں نے ہمیں کال کیا تھا اٹھارہ انیس کالیں ہمیں آئی مختلف ایس ایس کالز آئی ان کالز کو ہم نے پروپر چینلز کے لیے ڈائیورٹ کیا لوگوں کو بتایا اور شام ہوتے ہوتے وہ ساری ایشوز جو ہے لگ بگ ایٹی تو نائنٹی پرسنٹ ایڈریز بھی ہوئے امید ہے پینک ہونا اس وقت لازمی ہے لیکن آپ کے پینک کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی جان نہ جائے اس کا بھی آپ خیال رکھیں یہ میری ایک درخواست ہے تو بڑھتے ذرا آگے بات کرتے ہیں اب سری نگر کے حوالے سے بھی جہاں پر لگاتار سرکار کی طرف سے سیکشن وان فورٹی فور کو امپوس کیا گیا ہے اور سیکشن وان فورٹی فور کا امپوس ہونے کا مطلب ہے کہ اب چار لوگ آگے نہیں آئیں گے چار لوگ اکٹھے نہیں چلیں گے اور ساتھی یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ یہ پابندیاں جو ہیں فلحال اور کچھ دن تک رہیں گی جب تک پوری طرح سے اس پر کنٹرول نہ پایا جائے کل ہم نے دیکھا کہ صوبائی انتظامیہ وقف انتظامیہ کے بیش ملاقات دی ہوئی ہے میٹنگ دی ہوئی ہے جس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا کہ درگاہ حضرت بل کے اندر اب کوئی اجتماعی نماز اب کوئی اجتماعی نماز ادا نہیں کی جائے گی یعنی اب وہاں پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے شبی مہراج والا معاملہ بھی ہے شاید انتظامیہ نے اس کو دیکھتے ہوئے قدم اٹھائے بہت اچھا قدم ہے بہت پہلے لینا چاہیے تھا ہمارے ساتھ پہلے جمہو چلتے ہیں جنود جی ہمارے ساتھ ہے جنود جی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے جمہو کی سٹویشن کو اپ ڈیٹ کریں کس طریقے کا ماحول ہے افعاؤں کا بازار کافی زیادہ گرم ہے کلم دیکھ رہے تھے کہ جمہو سے سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل میسیجز ہو رہی تھی اگرچہ شام ہوتے ہوتے ہیں ان کی تردید بھی کی گئی انتظامیہ کی طرف سے ایڈمیسٹریشن کی طرف سے لیکن ابھی کیا کچھ سچویشن ہے کورنٹائن میں کیا کچھ چل رہا ہے اور جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں اور لیکن اس طریقے سے سکرین کیا جا رہا ہے گوھر پہلے آپ وہاں پر ہی کرتا کرتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ پینک ملا رہے ہیں دو افعائے ایمپورٹنٹ ہے ایک ٹرپٹی کمیشنر کے نام کا آدیش آدیش آپ آتا ہے جس میں لکھا جاتا ہے کہ کتنے بھی ایئر پیسٹر ہوں گے ان کو سرویلینٹ پر رکھا جائے گا چودہ دن کے لیے اور دوسرا کل آپ نے کچھ جو بتایا کل ایک ایسا میسے جاتا ہے کسی کا ہاؤس نمبر لکھ کر کے بتایا جاتا ہے گانڈی نگر لانس ور میں اس پریوار کو پوزیٹیو ہے اس پریوار میں ویرس پوزیٹیو ہے اور اس کے بعد پولیس اکشن میں آتی ہے اور اس کے بعد آکھ لوگوں کو ہی رہاست میں دیا جاتا ہے ان کو فٹکار لگائی جاتا ہے کہیں نگر تین چیزوں سے ہمیں پچھنا لوگوں کو آویر کرتا ہے دوسرے بڑی بات ویرس پوزیٹیو کو شکریہ جاتا ہے چاہ لوگوں کٹے نہیں انہوں نے دیا جاتا ہے بزار پوری پر دند ہے چناتہ پتھا ہوا ہے اور آپ کو مطابق چل ان کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ آپ نے ایک ہمتہ نہیں کلتائی آیا ایک کلتائی ہوگی یہ نیکی ہے پہلے ایک تکیرز کو تکیرز کو تکیرز کو تکیرز تکیرز لیکن اب یہ بھی تکیرز وہ بھی تکیرز بھی گئی ہے تو ہم نے انیشیٹیو دیا جاتا ہے ہماری کینیل کی انیشیٹیو دیا گیا ہے اب صرف ایٹوڑی آئینی وہ بھی روٹیشن میں آگیا ہے تو کھینٹ نہیں تکیرز کی بھرتی چاہ رہی ہے ابھی تک ریاسس میں تو اگر پر کے لیے تکیرز 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 ماملے ہو گیا ہے یہ تکیرز لگاتار بگر بڑھ رہی ہے چندہ کا بستہ وہ بلکل ارمیسیشن کا سہیوگ دے رہا اور بڑے بڑے مندیر رونات مندیر ہے رڑوی ریشتور مندیر ہے کالی ماتا کا مندیر بری پاس یہ کی جو ماتا ویشنوں بھی بیادتا ہے اس کو بند کر دیتا ہے یہاں پر ہزاروں کی زمار میں لوگ رہتے تھے کل ہم نے دیکھا وہاں بلکل ناتا پسرا ہوا ہے لوگ بزار میں ہزاروں لوگ چلتے تھے وہاں لوگ پسٹے ٹکٹ کن دے تھے تو کہینا تینک تو سکتی برسی ساری ہے ایون آپ بھول دواروں میں مسجد میں گلتا گروہ بشتب سب لوگ ملچون کر کے ایک ساتھ چنگا چاہتے وہ آئیس پہ نہیں پتنا چاہتے اور سیویل سوسائیٹی کا کوپریشن کس طرح کی ایڈمنسٹریشن کو کیا جس طریقے سے سرکار کی پرشاشن کی طرف سے کہا جا رہا ہے جمہو ایڈمنسٹریشن ڈیویزنل کمیشنر کی طرف سے کہا گیا اس طریقے سے زمینی سطح پر لوگوں کا بھی پورا کوپریشن مل رہا ہے انتظامیوں کو دیکھو ہنڈر پرسنٹ تو نہیں ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ جو ایڈوائز نے چاری کی جاری ہے اس کو فالو کیا جاری ہے جی پہلے بزار نہیں بند کیے گے پھر جیشو شکتی کی سارے بزار بند لے گیا بڑی بات یہ ہے کہ پولیس لاؤسپیکر سے سب کو بتا رہی ہے کہ آپ دکانے بند کریں 144 اپورز ہے ریونیو ڈیپارٹمنٹ بھی لگا ہوا ہے اب جمہو ملشبہ کارپشن کے بات وہ بھی پوری کمال کسے ہوگا فوقنگ کروی ہے تو کئی تک سارا عملہ اور سنو سوسائٹی مل کر کے کام کرویں تاکہ اس سنکٹ کی گھڑی ہے اس سنکٹ کی گھڑی سے ہم باہر نکل رہے ہیں بھلو جی کیونکہ ہم نے بھی کل بات کی تھی ہمارے ریپورٹرز گئے تھے کورنٹیشن سینٹر کے پاس جہاں پر یہ شکایت تھی کہ پینے کے پانی اور سبز جو کھانے والی معاملات ہیں اور ہائیجین کا کافی ایشو تھا تو کیا اس پر بسٹک ایڈنسٹریشن کی طرح سے کوئی کاروائی کی گئی اب یہ شکایتیں تو رہتی ہیں اور ان شکایتوں کو وقتن وقتن دور بھی کیا جا رہا ہے ہمیں بھی تیلی فون آیا تھا وہاں سے لیکن اس میں دور کیا جا رہا ہے ہائیجینک پورن کو دیا جارا دیئے پانی دیا جارا دیئے اس کی پوشش کی جاری اور ایڈنسٹریشن پورے نگاہ رکھے ہوا کہ کوئی ایسی کوتا ہی نہ بڑھتی جس پر جسی طرح کو رو کا ایڈنسٹریشن کر آئے کمیٹی ان کے چیئرمن جائنٹ کریں گے جن سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ صفائی کا چاہ کچھ حال ہے اور گراؤنڈ زیرو پر اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے جاننا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ ملاقات ہوگی ایک چھوٹے سے تجارتی وقت پر کے فوراں بات بریک کے بعد آپ کا پھر سے استقبال پروگرام سلام جے کے میں اب ذرا بات کرتے ہیں وادی کشمیر کی جہاں دفعہ ایک سو چوالیس نفاظ نافذ کر دیا گیا ہے اور پچھلے دو دن سے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اثر سری نگر کے سبھی علاقوں کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے انتظامیہ کے ساتھ ساتھ عام لوگ کافی زیادہ تعاون کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اور یہی امید کی جاری ہے کہ جو یہ لوگ ڈاؤن کیا جا رہا ہے جو یہ سیکشن وان پورٹی فور امپوز کیا جا رہا ہے یہ دراصل کوئی امن قانون کی صورت کے حال نہیں ہے دراصل یہ آپ کو ہمیں اور اپنوں کو بچانے کے لیے ایک احتیاطی قدم انتظامیہ کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے اس بیج کل رات دیر گئے فیلال انتظامیہ نے یہی فیستہ لیا ہے کہ دفعہ ایک سو چوالیس جاری رہے گا مزید تفصیلات عاصف آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ساتھ سنم ایجاز سرین اگرزہ مارزہ جوائن کریں گے بلکل پچھلے دو دن سے جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں عوام اجتماعات کو فیلال روکنے کی بات ہوئی ہے ساتھ ساتھ کل بھی ہم نے دیکھا کہ نماز جمعہ مخترصن ادا کی گئی مختلف مقامات پر زیادہ بھی لوگوں کی نظر نہیں آئے اور جس طریقے سے شروعات میں ہی ہم نے آپ کو بتایا کہ درگاہ حضرت بل کے ساتھ ساتھ جو اہم مذہبی مقامات تھے ان کو بھی فیلال بند کر دیا گیا ہے اور دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاذ آج تیسرا دن ہے سختی کے ساتھ آج بھی نافذ رہے گا پبلک ٹرانسپورٹ فیلال مکمل طور پر بند رہے گا اور دوسری طرف آپ کو ایک اور اپ ڈیٹ کرتے چلے کہ ٹرین سرویسز بھی دوبارہ جو کل بند ہوئی ہیں وہ آج دن بھر بھی بند رہے گی اور اکتیس مارچ تک یہ سلسلہ جاری رہے گا فیلال کل ایک چیز اور بھی جو لدہ کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ تھا کہ وہاں سے بھی کوئی اب پرواز نہیں آئے گی جو روٹین میں وہ پرواز آتی تھی وہ بھی بند ہوگی ہے چوپر سرویس لدہ کے اندر بند کر دی اور ساتھ ساتھ کل سی آر پی اپ نے اپنے سبی جوانوں کیلئے پندرہ دن کی چھٹیاں بڑھا دی ہے اور اپ ڈاؤن جو کونوائی ہوتی تھی اس پر بھی فلہار روک لگا لی گئی ہے یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے ون ٹو ون جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ احتیاطی تدابیر اٹھائے جا رہے ہیں اور کل ہی ہم نے دیکھا کہ جہاں یہ ساری چیزیں چل رہی تھی وہی پر خبر اب یہ بھی ہے کہ دو ڈاکٹر جو ہے وہ ان کو سمٹمز پائے جا رہے ہیں اس طریقے کی بات جو ہے وہ آ رہی ہے اور ان دونوں کو آئیسولیشن میں ڈال دیا گئے لیکن سنم اجاز اس وقت ہمارے ساتھ ہے سنم کل بھی آپ ریپورٹ کر رہے تھے گراؤنڈ زیرو سے آپ بتا رہے تھے کہ کس طریقے کا ماحول ہے آج ہے کہ اگر ہم بات کرے لگاتار انتظامیہ جو ہے وہ آن ٹوز ہے لیکن صرف انتظامیہ کا آن ٹوز رہنا کسی کام کا نہیں ہے جب تک ہم سب ان کا ساتھ نہ دے اور کوئی پینک نہ کرے انڈیو پینک نہ کرے پینک ہونے کی ضرورت ہے تشویش کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس تشویش کی وجہ سے امنو قانون اور سڑک پر ہم نہ آئیں کس طریقے کی صورتحال آپ دیکھ پا رہے ہیں ابھی دیکھیں شاہر جو کل کا دن تھا جس طرح کل سرکار نے ایک سو چوالیس لگا رکھا تھا اور اس کو پھر انپوس کیا تھا کرکیو میں انپوس کیا تھا اور اس کرکیو کو انپوس کرنے میں لوگوں نے بھی کل سرکار کو پورا سپورٹ دیا لوگ کچھ جنگوں پہ جس طرح ہم نے سین آگر میں جب ہم گئے مختلف علاقے میں ہم نے کچھ نوجوان کو سرکو پہ اگر دیکھا تو وہ لوگوں کو سمجھا رہے تھے انپوس کرکیو کرنے کے لیے اس طرح کے انپوس کے وہ لوگوں پہ رہے تھے درو میں نہیں جوانتے سرکار کے مختلف علاقوں میں تاہم جو سرکار کے باہری علاقے میں وہاں پہ ٹرانپورٹ وغیرہ جو ہم وہ چلتا رہا اور کل دیر گئے جو سکھو سی تھوڑی سی ایک کلیہ کیا آسچہ ہو گیا تھا جو بڑی آگریس سے بچے آئے ہوئے تھے کہ ان کو اکاؤنڈیشن کا محاملہ تھا اور رات قریباً ایک بجے تک ایک کامیڈیشن کا محاملہ ہو گئے آئیسولیشن رکھنے کا یا کارنٹائن کرنے کے لیے جو ایک کامیڈیشن آویلیبل نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ سری ناگر میں جس میں ہوتل کے ایک کامیڈیشن سٹاپ جو پچھلے سال سے آویلیبل نہیں تھا وہ انہوں نے سٹاپ کی چھتیاں کر دی تھی ہوتل وغیرہ بند ہو چکے ہیں پچھلے سال کے حالات کی وجہ سے ابھی نئی طرح سے ایک کامیڈیشن حاصل ٹکنیک کیلی بہت زیادہ پریشانی تھی اور کل رات قریبا ساڑھے بارہ بجے کہ آس پاس پھر ان بچوں کو یا ان لوگوں کو جنہیں آئیسولیر کارنٹائن ہی رکھنا تھا جو سری ناگر کھستال جو ہوتلو وغیرہ سنب آج کا کیا کچھ صورتحال ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے آج کی دیکھیں آج کے حوالے سے یہ ہے کہ سرکار میں پہلے ہی دورو ایک سچوالیس ہے اس کو اور سے ٹکلی انفونٹ کرنے کا کل رات پہ ساتھا لیا تھا ابھی تک سباہ ابھی سباہ جنہ نے دیکھا بہا ساتھے سے ہم تو ابھی دیکھا کہ وہ نظر آ رہا ہے اپیکٹ اس کا کہ لوگ سرکو پہ نہیں ایک دروں میں ہوا لیں اور اس کے ساتھ سرکو پہ بھی اپران سپورٹ نہیں تھا لیکن ایک ایمپورٹن ڈیورپمنٹ ہے کہ سینہ اگر یہ مختلف علاقوں میں دیزنل انتظامیاں ہو یا دیسٹک ایڈمسٹیشن ہو پوری مختلف علاقوں میں جا رہی ہے خود علاقوں میں نظر رکھے اور جو گھروں کو قارنٹائن کرنے کا سلسلہ سرینہ اگر مونسپو کورپیشن نے شروع کیا ہے ایک کل انہوں نے سرینہ اگر کہ خانیات کی علاقے کیوں تین سو میٹرز کے علاقے میں دین سو جو یارز کی علاقے میں جو گھر کو قارنٹائن کیا تھا اس کے بعد بعض آپتہ طور پسیر اگر مونسپو کورپیشن یہ شروعات آگے بڑھائی اور کل سرکاری دفاتر کو آپتہ طور پر قارنٹائن نشہ کرنا شروع کیا اور پھر رات دیر گئی قریب رات آٹھ بجے سے مونسپو کورپیشن کیا اور اداروں نے گھروں کو بھی ساف کرنا شروع کیا یہ گھروں کو بھی جو اچھرکار کا معاملہ ہے ان کو شروع کرنا کیا اور ہمیں جو سینر نے مونسپو کورپیشن رہے ہیں حضرت پر علید انہیں شاملے ہمیں باتایا تھا کہ پورے شہر کو جو گھر گھر جاتے اس کے لوگ ہیں وہ گھروں کو قارنٹائن کیا سنم کل کل سیول کرفیو ہے اور اس بیچ کیا اس سے پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وادی کشمیر کے اندر مکمل طور پر تیاریاں ہیں لوگوں نے پہلے ہی احتیاط برتنے شروع کر دی ہے یا صرف کل کی تیاری ہے دیکھیں آسف یہ تائمی تیاری شروع کر چکی ہے اور جس طرح سے کشمیر کے لوگوں نے جو اس وقت حوالے سے باخبر ہیں جانتے ہیں کہ یہ جو طوفان ہے کتنا سنگین ہو سکتا اگر اس کو وقت پہ ہی کنٹول نہیں کیا گیا جاتی تدابیت نہیں کی گئی تو اس کے لوگ کشمیر کے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مہینے تک بھی انہیں لوگ ڈاؤن میں رہنا پڑے ہیں ہی مہینے تک انہیں پورا سسٹم کو بند کرنا پڑے ہیں وہ تیاری تک لانگ رن کیلئے وہ اس سے بچ پائیں گے تو اس کے لئے وہ تیاری کر رہی ہے اور جس طرح خود ملکی سطح سے لے کے ریاستی سطح تک انتظامیاں بھی اس وقت سے بچنے کیلئے اگرامات اتھا رہی ہے لوگ برپور اس کو ساتھ دے رہے ہیں لوگ ہر جگہ بھی اتمنسٹریشن کو پوری طرح سے تاوہ دے لیکن ایک چیز ہو جاتا ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے اتاولے بھی ہوتے ہیں اور کچھ جگوں کو اس کی وجہ سے مسک ہو جاتا ہے لوگوں کی وجہ سے وہ جلدی میں سب کچھ کرنا چاہتے ہیں سب کچھ پانا چاہتے ہیں اس مسک کے بیچ ہم ایٹی ایم مشینوں کے باہر لیکن بلکل پہلے تو نہیں ہوا تھا لیکن کل صبح جب اس طرح کی خبریاں کہ لائن پلگی ہوئی ہیں تو کل جس طرح ابھی میں نے بنیا ہے کہ سرکاری دفاتر کو سنیٹائز کیا کیا سرکاری ملسی نگر ملسی پورپوریشن نے تو قریبت پچاس زار لیڈر پہ جو سنیٹائزر جو ہے جو پاہی ہیں جو اس طرح اس پر ایسکلور استعمال ہوتا ہے وہ کل شان کو ہی سرنیگر ملسی پورپوریشن کے لوگوں نے ایٹی ایم اس پر یہاں بہت شکریہ سنیٹائزر ہمارے سار جوائن کرنے کے لئے فٹا فٹ سے بڑھتے آگے اور جنوبی کشمی چلتے ہیں جہاں پر ہلال احمد شاہ منسی پل کمیٹی انتناک کے چیئرمن بھی ہمارے سار جوائن کر چکے ہیں ہلال صاحب بہت شکریہ جان کرنے کے لئے فٹا فٹ سے یہ بتائیے گا سرنیگر کے اندر سرنیگر منسی پل کورپوریشن کمر بستا ہے اور لگاتار جس طریقے سے وہ اپنی ذمہ داری نبانے کی کوشش کر رہی اور عوام ان کا تعاون کر رہی ہیں امید کر رہے ہیں یہ پینڈمک جو ہے یہ پھیلے گا زیادہ نہیں اور اس سے ہمیں نجات ملے گی لیکن جنوبی کشمی کی جب میں بات کرتا ہوں اور جنوبی کشمی جو ہے جو آپ کا ایریا ہے وہ بھی کافی ہاتھ بینڈڈ مالا جا رہا ہے کافی زیادہ رش وہاں پر رہتا ہائی وے بھی ہے اور ساتھ ساتھ دیگر چیزیں بھی وہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں کس طریقے کے ارینجمنٹس آپ کی طرف سے وہاں پر کیے گئے ہیں کمیٹی کی طرف سے ملسپل کانسل انتنات پہلے دن سے ہی بلکل کمرار بند ہے ہم ہر ایک پورے شہر کی ہم سینیٹیزیشن جو ہے وہ برابر چل رہی ہے ہر دفتروں کی ہر ہاؤس مولڈرز کی سینیٹیزیشن چل رہی ہے ملسپل کانسل دن رات کام کر رہے ہیں کل ہم نے کوئی ریسٹورنٹ بھی بند کر کانون سلام ورسی کرتے ہم نے وہ چھے ریسٹورنٹ بند کر دیے ہم بلکل لگے ہوئے اور لوگوں کے شکر بزار بھی ہے جو پوری طرح سے اس میں ہمارا تعاوت کر رہے ایک چیز یہ بھی بتائیے گا کہ جو اہم مقامات جن میں ای ٹی ایمز ہیں مساجد ہیں یا پھر اسپتالوں کے اندر باہر رش ابھی بھی زیادہ تر علاقوں کے اندر کم نہیں ہوا اور میڈیکل کالیج اندار کے اندر بھی کل ایسی سیچویشن تھی وہاں پر بھی آپ کی طرف سے جو خصوصی موہم شروع کی گئی ہے وہاں پر بھی پورا ہنڈرڈ پرسنٹ کیا اور یہ ایک بار نہیں ہے ہمارا روٹین میں چلے گا ایک دن چھوڑ کے ایک دن ہر ایک جگہ سا جہاں پر آپ نے ای ٹی ایمز کی بات کی ای ٹی ایمز پہ آج سے ہم جو وہاں پر جو مکشمیر بینک کا جو امپولائی وہاں پر اس کو پر ایک سینیٹائزر ایشو کیا جائے گا جو بھی بندہ اندر ای ٹی ایم میں جی ہم موسیپل کانسل اپنے لیول پر کر رہا ہے انفیکٹ ہم اور کتنے بھی آسیز ہمارے یہاں پر ہے اس میں میں یہاں پر ضرور جو ہمارے ایٹی آر صاحبہ سہیدی آجی صاحب یا بلیچ پارچ میں ڈسٹک ایڈمیسٹیشن ہم دینوں مل جل کے جو ہے کام ڈیلی بیسٹس پر کر رہے ہیں چلے بہت شکریہ ہم ارزا جوائن کرنے کے لئے پروڈیگر میں ہمارے ساتھ پاہ دندرابی بھی جوائن کریں گے چادودہ سے جن سے ہم بلکل اشپاک اس سے پہلے ہم آگے چلیں ایک سوال سوشل میڈیا پہ بھی آ رہا ہے اور کل سے کافی زیادہ کیونکہ کل بائیس تاریخ کو پردھان منتری کی طرف سے تاریخے سے کہا گیا سیویل کرفیو کو سپورٹ کریں سب گھروں میں رہیں لوگ یہ بھی سوال پوچھ رہے ہیں کل کیا کوئی خصوصی صفائی مہیم ہوگی یا سب لوگوں کو گھروں میں ویسے احتیاطن رہنا ایک دوسرا لوگوں کو شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ کل کا دن جو ہے صرف ایک دن کیوں رکھا گیا یا پھر یہ لوگ ڈاؤن یا اس طرح کی جو سیچویشن ہے اس کو تھوڑا ایکسٹینٹ کیا جانا چاہیے تھے یہ تھوڑے جو خدشات ہیں لوگوں کے یہ تکنیکی معاملے ہیں کل پرمیسر صاحب نے کل پرمیسر کے لوگ ہیں وہ باہر رہیں گے باقی سارے اندر بیٹھئیے یہ دراصل ایک سائیکل جو چلتا ہے جو ٹیکنیکل لوگ ہوں گے ڈاکٹر صاحب آنگو وہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں یہ سائیکل کو توڑنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ایک اور دوسرا ہم کتنا تیار ہیں لوگ ڈاؤن کے لیے اس کے لیے بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ مختلف شہروں کے اندر ملک کی مختلف شہروں کے اندر اپنے اپنی طرح سے صوبائی انتظامیاں یا ڈسٹک انتظامیاں نے فیصلے لیے ہیں اب دیکھئے میٹرو کبھی آپ نے پورے دن کے لیے بند نہیں دیکھئے پندرہ اگرہ چبی جنوری ہولی دیوالی میٹرو صوبہ ایک دو گھنٹے کے لیے بند ہوتی تھی لیکن اس بار ڈلی میٹرو اپنی تاریخ میں پہلی دن بند ہو رہی ہے ہم نے پہلی بار دیکھا کہ انٹائر انڈیا کے اندر ریل بند رہے گی یہ کل کے لیے یہ ساری احتیاطی تدابیر یہ صرف اس لیے اٹھا رہے ہیں جو سائیکل آف انفیکشن ہے وہ ٹوٹ جائے یہ جو بارہ اٹھارہ گھنٹے کا وقت ملے گا اس میں ساتھ آٹھ گھنٹے کافی امپورٹنٹ ہوتے ہیں اگر آپ کے کبڑے پر وائرس ہے کہیں پر وائرس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ڈیڈ ہو جاتا ہے پوزیٹیو وہ کتنے بڑھیں گے یا گھٹیں گے اس کے بعد ہی شاید جو لوگ ایڈ دے ہیلم آف افیرس ہیں وہ اس کو فردر ڈیجن بھی لے سکتے ہیں یہ بات یہ ہے فاہد اندرہ بھی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں فاہد بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے بتائیے گا جلدی سے اپنے ناظرین کو کیا ایشور کریں گے آپ کتنی تیار ہے آپ کی منصفل کمیٹی اس پورے معاملے سے نپٹنے کے لیے شکریہ گوھر صاحب جی جیسے یہ بھی یہ وابا پھیلا ہوا ہے عالمی سطح پہ تو ابھی کنٹین کرنے کے علاوہ ابھی تو کوئی اور option ہے نہیں ہمارے پاس تو منصفل کمیٹی چاڑھ رہا جہاں تک میرے ڈاؤن کی بات ہے ہم پورا لگے ہوئے ہیں سٹرلائزیشن جل رہی ہے ایمپورٹنٹ پلیچز پہ ریلیجرز پلیچز پہ ایڈیلز ہو گئے بینکس ہو گئے اور ہسپٹلز ہو گئے اور اس کے علاوہ ہم لوگوں سے یہ بھی اپیل کر رہے ہیں کوپریشن کے لیے گردے بیٹھے کارنٹین کرے سیلس کارنٹین کرے خود کو تو لوگوں کا بھی اچھا کوپریشن مل رہا ہے بالحال تک اور میں اپیل کروں گا کہ آگے بھی کوپریٹ کریں فاد یہ بتائیے گا سرینگر منفل کوپریشن نے جو نیکٹ جنریشن کیمیکلز ہیں ان کو منگوایا ہے باہر سے اس کا سپری وہ ان علاقوں کے اندر کر رہے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ پریورٹی بھی دینی ہے جہاں پوزیٹو کیس آیا تھا اس کے بعد اب دیگر آس پاس کے علاقوں کے اندر بھی وقت کر رہے ہیں یہ جو نیکٹ جنریشن کیمیکل ہے کیا ہمارے پاس سبھی کمی چیز کے پاس ہے ایسا سسٹم یا وہی روٹین میں جو ہم سپری کرتے تھے پہلے بھی وہی سپری چل رہا ہے نہیں نہیں جو ابھی سٹرلائزیشن ہم کر رہے ہیں جو ہمارے پاس کیمیکلز ریڈی لی اویلی بل تھے جو ایمیر جنسی میں مانگوانے پڑے اس کے باوجود کل بھی دیائیٹر صاحب سے ہماری میٹنگ چل رہی تھی تو دیائیٹر صاحب نے اور ہمارے وہ کٹس مانگوائے ہیں سپیشل یونی پانک مانگوائے ہیں سپیشل کیمیکلز مانگوائے ہیں اربن نوکل باڈی میں جو دیسٹیبوٹ ہوں گے امانگ آل منشفل کمیٹیز اینڈ کاؤنٹلز اور ہم جو یہ روٹین میں ویسٹرلائزیشن جن رہا ہے یہ ہم چالو رکھیں گے آگے آنے والے دن تک چلیے بہت شکریہ بات جوائن کرنے کے لیے فیلحال روایتی طور پر چھرکاو جو ہے وہ ہو رہا ہے نیکسٹ کے مقل آئیں گے نیکس جنریشن کے مقل جب آئے گا وہ صرف ابھی میری خیال سے سری نگر منشفل کورپریشن نے یوز کیا سری نگر کے اندر تو اس کے بعد وہ وہاں پر بھی استعمال ہو سکتا ہے کل سرکار نے جو ایڈوائزر ہے لیفٹین گورننر مرمو صاحب کے بصیر احمد خان صاحب کو اپوائنٹ کیا ہے انچارج کرنا وائرس کے کنٹرول روم کا انچار جو ہے وہ انہیں بنا دیا گیا ہے اور وہ مانیٹر کریں گے ٹوانٹی فور انٹو سیون جمہو اور سری نگر کے اندر اس سچویشن کو اور کچھ دن جمہو کے اندر بیٹھیں گے کچھ دن سری نگر کے اندر بیٹھیں گے تاکہ یہ سسٹم جو ہے وہ ٹھیک سے چلے اس کے لیے انہیں جو ہے وہ نومنیٹ کیا گیا وہ انچار جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے لیکن بات دو اس وقت بڑی امپورٹنٹ ہے سوہل نیائک صاحب پریزیڈنڈ ڈاکٹر اس سچویشن ہم ہر ساتھ جوائن کریں گے تھوڑی گر میں ان کے ساتھ ہم بات ضرور کریں گے اب خبر یہ بھی ہے کہ جو ڈاکٹر فور فرنٹ پر اس وقت ہے اسپتال کے اندر بھی گھر کے اندر بھی معاشرے کے اندر بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ اسپتال کے اندر پہلی ہی پریشن ہے اس پر پھر جب وہ گھر آتا ہے تو اپنے آس پاس کے لوگ بھی ان سے پوچھنے کہ بتائیے کیا کریں پھر سوسائیٹی کے لوگ بھی ان سے پوچھنے کہ بتائیں احتیاطی تدابیر کیا تو ان سبھی کے بیش ڈاکٹر پر اس وقت سب سے زیادہ دباؤ ہے پیرامیٹکل سٹاپ پر سب سے زیادہ دباؤ ہے لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ جو پروپر گیر اور گیجٹس ہمارے پاس ہونے چاہیے وہ ابھی بھی سٹرینگر انٹائر یونین ٹیریٹری جمہو کشمیر کے اندر ایویلیبل نہیں ہے نمبر ون نمبر دو خبر یہ بھی ہے کہ دو ڈاکٹر ساہبان کو انفیکشن ہوا ہے دونوں کو الہیدہ جو ہے وہ کرنٹیشن میں ڈال دیا گیا ہے اور مونیٹرنگ جو ہے وہ ان کی چل رہی ہے یہ خبر بھی آ رہی ہے اور تیسری بڑی بات جو ہے اس میں اب جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ سرکار کی طرف سے جو لگاتار ایڈوائزری جاری کی گئی تھی اب ایمپلائیز کو بھی روٹیشن چارٹ میں دفتر آنے جانے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ کم سے کم رش دفتروں کے اندر بھی ہو اور کم سے کم لوگ جو ہے وہ انفیکشن سے اس سے دو چار ہو ہمارے ساتھ سوہل نائک سب دوبارہ جوائن کر چکے ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سوہل نائک جوائن کرنے کے لیے کل آپ سے گفتگو کر رہا تھا آپ نے آقڑے بتائے ڈیٹیلز بتائی کی کیسے طریقے سے ڈاکٹر سوہل نائک سم جوائن کرنے کی کوشش کریں گے بات کریں گے ان سے لگ بگ پھر سے ان کا رابطہ جو ہے وہ کٹ گیا ہے تو پھر ان کے پاس دوبارہ پڑھتے ہیں لیکن بات میں بتا رہا تھا کہ سری نگر کے اندر کی سچویشن جمہو کے اندر کی سچویشن کیا کچھ ہے ڈاکٹر کہاں پر کھڑے ہو رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ پرسو جب بات ہو رہی تھی وزیراعظم صاحب کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھئے جس طریقے سے پوری دنیا کے اندر میڈیکل شعبے سے وابستہ ڈاکٹر ہوں پیرامیڈکل سٹاف نے کام کیا ہے وہ قابل تحریف ہے اور وہی زیل وہی جذبہ جو ہے وہ ہم جمہو کشمیر کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں وہاں پر آسف بات ہو ان کے ساتھ اور جو ابھی ہم بات اور کریں گے وہ بھی کافی زیادہ اس کے ساتھ ساتھ پولیس انتظامیہ کی جانب سے بھی جمہو کشمیر پولیس کے لیے خاص طور سے کچھ ہدایات جاری کی گئی ہیں اور ایک آپ کو یاد ہوگا کہ جس طریقے سے اٹینڈنس کا پروسس رہتا ہے تمام سرکاری دفتروں کے اندر یا پرائیویٹ آفیسز بھی رہتے ہیں وہاں پر بھی جو انگوٹھا لگا کر جس طریقے سے الیکٹرونک سسٹم ہر دفتر کے اندر اور پولیس مہکمے کے اندر بھی یہ سسٹم چل رہا تھا بائیو میٹرک کو آلوست بند کر دیا ہے سوہن نایک صاحب ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں اس بیچے ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ اب خبر یہ بھی ہے کہ علیگر مسلم انیورسٹی میں زیر تعلیم اچھے بچے سکولر جنہیں ہم کہتے ہیں ہائی کولیپائیڈ بچے انہیں کورنٹیشن میں ڈالا گیا وہاں وہ وہاں سے فرار ہوئے ہیں اب میں انہیں سکولر کہوں ایڈکیٹڈ کہوں کیا کہوں میری سمجھ سے یہ بہار ہے پہنچیں جہاں پر ہیں وہاں کے ڈپٹی کمیشنر صاحب اب میں یہ نہیں بتاؤں گا کہاں پہنچیں کیونکہ اب پینک ہو جائے گا اس کے بعد ڈپٹی کمیشنر صاحب اب ہمیں ایشور کروا رہے ہیں ایجنسیز کو ایشور کروا رہے ہیں کہ ہم مونیٹسنگ میں لگے ہوئے ہیں جو ہی وہ ہمارے ہاتھ آئیں گے ہم ان کو کورنٹیشن میں ڈالیں گے پڑھا لکھا آدمی جب اس طریقے کیا عمل کرے گا ہائیلی کولیفائیڈ آدمی بچہ جب کورنٹیشن میں نہیں جائے گا اور خود کو پھر ایڈکیٹڈ کہے گا سکولر کہے گا تو سوال آج ہم پوچھیں گے کہ پھر عام آدمی کا کیا اس آدمی کا کیا سکولر تو فرار ہو کے باہر آیا تو سوال بڑے پیدا ہوں گے ڈاکٹر صاحب ہمارے سے جوائن کرتے ہیں سیل نیاک صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے آج سب سے پہلی پہلا سوال جو آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا وہ یہی ہے کہ معاملہ ڈاکٹر صاحبان کی زندگی کا بھی ہمارے لئے کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہے آپ پور فرنٹ پر اس وقت لٹ رہے ہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے آج جب پینڈیمک پوری دنیا کے اندر ہے اس میں ڈاکٹر کہاں پر کھڑا ہے جی دیکھئے میں لوگوں کو کلیر لی اور صاف الفاظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو حلس سینٹر ہے کشمیر کا ہم ایک ڈیولوپنگ کنٹری میں رہتے ہیں ہمارا حلس سٹرکچر ہمیشہ پور رہتا ہے اور ہم اتنے ہی ہمارے پاس جس او سینٹ ہوتے ہیں جتنا ہم اپنے انڈیمک ڈیزیزز کو کوپ اپ کرتے ہیں وہ بھی کوپ اپ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیشنٹوں کو آج بھی کینٹر سٹرکچر کے لیے تین چار مینے کے پاس دیتھ ملتی ہے جتنے سچوریٹر ہم ہیں اور آج کا ثانیہ یہ ہے کہ جب ہم لرنے کے لیے جائیں گے تو پورے ہمارے جمعہ کشمیر دارکس کے پاس پرسنل پروٹکشن کے لیے جو چیزیں ہیں وہ جتنے ہونے کہیں آئیویلیبل نہیں ہیں مجھے لگتا ہے اتنا رسورسز ہیں یہ دو دن میں ہی خاتم ہو جائیں گے اگر خدا نہ کرے اگر خدا نہ کرے یہ پینڈیمک گورڈ نائنٹین ہمارے کشمیر میں آئے مجھے صاحب ایک چیز بتائیے گا اور یہ تو آپ نے ہمارے سسٹم کی بات کی میں امید کروں گا کہ لیفٹینڈ ڈیورنر صاحب اور سینٹر گارمنٹ اس معاملے کی اور دیکھیں اور دیکھیں کہ جو ڈاکٹر صاحبان کے لیے فلحال ضروری ہیں وہ چیزیں تو انہیں میں نے تب ہی جا کر ہم اس مسئلے سے جو انہیں پڑھ سکتے ہیں اب میں نے کل اور پورے دن یہ دیکھا کہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں ائرپورٹ پر آ رہے ہیں وہ باہر کی دنیا سے پڑھ کر آ رہے ہیں باہر کی دنیا ملت دیش سے باہر ملک سے باہر سے آ رہے ہیں وہ ائرپورٹ سے جب سرینگر پہنچے تو سرینگر کے اندر بھی ہنگامہ ہے کوئرنٹیشن سینٹر کے باہر بھی ہنگامہ ہے میں سبھی پیرنٹس کے جذبات کو سمجھ سکتا ہوں لیکن کیا بہستی ڈاکٹر کے آپ ایڈوائز کریں گے ان پیرنٹس کے جن کے بچے آ رہے ہیں یا جن کے بچے ابھی بھی باہر ہیں دیکھیں بہستی ڈاکٹر میں نے ایک مینے پہلے بھی بتایا یہ جو کوریڈ نائنٹین ہے یہ موت ہے یہ وائرس نہیں یہ موت گوم رہی ہے میرا یہ ماننا تھا کہ ہمیں آج سے ایک مینے پہلے جو فلائٹ آپریشنز ہے پوری دنیا کی انٹرنیشنل نیشنل انٹرسٹینل بان کرنی ہے آج سے معاملے میں یہ جاننا ضروری ہے جب یہ موت گوم رہی ہے جہاں کنٹریز بور رہی ہے کہ ہر دن سینکرو میں موتے ہو رہی ہے ایک ہی دن میں نیا بیوی کی موت ہو رہی ہے بچہ اپنی ماں کے پاس نہیں جا سکتا ہے جہاں ایران میں جی سی بیر سے کبرے کھو دی جا رہی ہے لوگ جناتے کے لیے نہیں جا رہے ہیں پوری دنیا اس وقت اس موت اس کوویڈیو نائنٹین کی موت میں چکل دی ہے تو ایسے معاملے میں اگر میں ایبسلیوٹ ایک بند بتاؤں گا اس باقصہ ہو یہ ہے کہ ایک مینے پہلے تمام انٹرنیشنل نیشنل انٹرسٹیٹ ہومن مومنٹ کو بند کرنا تھا جیسے میں نے اپنے آرٹیکل میں بتایا تھا لیکن اگر اس کے بعد بھی ہم ہم ہمٹیرین بیسز پہ موبیلائز کرتے ہیں سٹوڈنٹس کو موبیلائز کرتے ہیں بچوں کو لیکن یہ منڈیکری ہے ان بچوں کے لیے کہ وہ چودہ دن کے لیے کورانٹائن میں جائے کیونکہ یہ معمولی بات نہیں ہے یہ وہ وائرس ہے جس نے چائنہ میں تین پرسنٹ موڈیلیٹی کی یہ وہ وائرس ہے جو ایران میں دکھ سے لے کے بیس پرسنٹ موڈیلیٹی کر رہا ہے اور میں آپ کو یقین سے بول رہا ہوں اگر ایسا وائرس ہمارے کشمیر میں گھسا تو ہماری موڈیلیٹی بیس دلے کے تیس پرسنٹ رہے گی میں آپ کے ماجم سے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اگنورنس کا اگنورنس کا وہ سہارا نالے ہماری بات سنے میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ موت کوم رہی ہے ان کے گوچوم ہے اور جو ایرنسٹریشنل سے رشترکشنل لگائے ان کو ایمانداری سے وہ مانے ایمانداری سے پھالو کرے کیونکہ ورنہ ہمارے کشمیر میں بھی وقت دور نہیں ہے جب یہاں بھی ہمیں جیٹی بی سے قبلک ہوتے پڑیں جی جب یہاں بھی لوگ جب اموات ہوگی ان کا جنازہ نہیں پڑیں گی ایک چیز درہ مجھے سمجھائیے گا اور ہمارے ناظرین کو بھی سمجھائیے گا بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کورنٹیشن کہاں پر ہوتی ہے اس کے لیے کیا کرائیٹیریا ہے کیونکہ لگاتار والدین کا سوال ہے آپ تو ان کو یہاں پڑھا رہے ہیں یہ کیسی کورنٹیشن ہے اب یہ ایڈمنسٹریشن فیصلہ کرے گی کورنٹیشن کیسا ہونا چاہیے یا میں فیصلہ کروں گا جس نے میڈیکل کا اے بی سی بھی نہیں پڑا ہے یہ ہر ایک سٹیٹ گورنمنٹ کے اپنے رسورسز ہوتے ہیں دیکھیں اگر کوئی ماں باپ بولتا ہے میرے بچے کو امریکہ جیسے فیصل چیز ہر ایک سٹیٹ کے لیے ہر ایک سٹیٹ کا ہوتا ہے وہ وہاں کی آسکار کا ہوتا ہے وہاں کی ایڈمنسٹریشن کا ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک چیز ہوتے ہیں وہ رسورس دے سرکے ہوتے ہیں جس میں فائنلیشنی کامپوٹنٹ ہے یہاں پیرکٹرز جو ہے وہ خودگرد ہیں وہ اس کو بور رہے ہمارے بچوں کو فائل سٹار جیس کی سیتر چیز ایسا نہیں ہو سکتا گورنمنٹ دیکھیں ہم میں کا اجمنسٹریشن بہت کچھ کر رہی ہے کالی جس باندھ ہے باقی ملاجمہ ان کو کردیا کرچو ہے لیکن اگر اس کے باوجود بھی جو یہ سائرنٹس ہے بورے ہمارے بچوں کو گاؤں میں لیں گے کمیونٹی میں لیں گے خدا نخص آخری وائرس ہماری کمیونٹی میں آ گیا پھر میں یہ آپ بار بار بھولتا ہوں یہ جنگل کی آنگ کی طرف پھیلتا ہے اس کو ہم کنٹرل نہیں جانے والدین سے آپ کی طرف سے ہماری طرف سے یہی گزارش ہے کہ آپ انتظامیہ کو دباؤں میں نہ لائیں بلکہ انتظامیہ کے ساتھ کوپریٹ کریں مہربانی کر کے یہی ایک راستہ ہے اس سے بچنے کی ہاں 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 میں پیرنٹس یہاں کے لوگ یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں میں ان کو بولتا ہوں جو ایرمینسٹریشن آرل ہکارتی ہے جو ایرمینسٹریشن آپ کو بولتی ہے اس کو مہربانی کر کے مہربانی کر کے ریل جاتی بھی فالو کیجئے اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں میں خدا کی قسم کہتا ہوں یہاں لاشو کا بندار لگ جائے گا ایک چیز ہے کارنٹس کی حوالے سے ذرا بتائیے گا میں بلکل سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جن کی ہاتھ پر مہت ڈالی جاتی ہے کہ آپ گھر بیٹھئے اور وہ فخر سے پھر وہ ویڈیو اپلوڈ کر کے کہتے ہیں ہاں میں ہوں کارنٹس میں اور میں بیٹھوں گا گھر میں کیونکہ معاملہ میرا نہیں زندگی آپ کی بھی ہے دعاو پر لیکن یہ جو کارنٹیشن کا گھر میں والا معاملہ ہے اس میں کیا کیا احتیاط برتنے کی ضرورت ہے ڈالک صاحب یہ اگر کوئی گھر میں جاتا ہے کوئی بچی گھر میں جاتی ہے اس پر یہ لازمی بنتا ہے کہ وہ ایک کمرے میں رہے تو اپنی فیملی میمبر اس کے ساتھ انٹرمنگل نہیں کر سکتی ہے اور اس کو اس کو سمجھنا ہے کہ چودہ دن میری زندگی کے لئے نہیں بانکہ پوری قوم کے لئے اپورٹنٹ ہے اگر میں نے گل سکتی کی تو یہ قوم ڈوٹ سکتا ہے اس موت میں اس موت کے چرکل میں اور جو اس کو سروع کرے گا چودہ دن وہ بھی ایک سپیش فیڈ بندہ ہوگا فیملی سے وہ اس کو دروازے سے کھانا رکھے گا ماسک لگا کے وہ یوٹینسل کب رکھے گا دروازے پہ رکھے وہ جو سروع اگر جگنے جگنے کی سروع وہ لے گا اس کو وہ پراپرلی دوئے گا اور اس کے کمرے سے جو بھی وہاں ٹیشو آئے گا کوئی کپڑا آئے گا کوئی پیپر آئے گا اس کو گھر والوں میں ان چودہ جنوں میں ڈمپ کرنا ہے یا جلانا ہے یہ مسئلہ اتنا سیریس ہے یہ لوگ بچوں کو گھر لے کے ان کے ساتھ بازار پر ایٹی روم میں کل ملتے ہیں ان کو بودے یہ کچھ نہیں ہے یہاں کشمیر کی اگنورنس یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے پچاس پرسل لوگ آج بھی اس کوویڈ نائنٹین کو مزاگ سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں یہ کوئی سکتر جگھ رہی ہے ہماری مرکی دنیا میں ایسے بیوکور لوگ اگر آج ابھی بھی واقت سے میں بول رہا ہوں ابھی بھی صدروں تب ہی ہماری ہماری باؤن کشمیر یہ پچھ سکتی ہے ورنہ ہمارے پانس پچھنے کے لئے کوئی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی کہ اگر گھر میں بھی کورنٹیشن میں بہت دراصل اس لئے یہ سوال پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے اور بہت شکریہ بھی آپ کا جوئن کرنے کے لئے ہمارے ساتھ لگاتا کل جب ہمارے ریپورٹرز ریپورٹ کر رہے تھے تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم ایفیڈیوٹ لکھ کر دیں گے آپ ایفیڈیوٹ کس چیز کا لکھ کر دیں گے میری زندگی کا کون ایفیڈیوٹ لکھ کر دے گا میری سوسائیٹی کا کون ایفیڈیوٹ لکھ کر دے گا اس چیز کو براہ کرم سمجھ جئے اور پینک نہ کیجئے دسٹرک ایڈمیسٹریشن کو آڑے ہاتھوں نہ لیجئے ان کے ساتھ تعاون کیجئے یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اور بڑی بات جو آج ایک بار پھر ہم لیفٹنین گورنر انتظامیہ سے اپیل کریں گے وی آئی پی کلچر کو ختم کیجئے براہ کرم سرین اگر کے اندر اور سب ہی ائرپورٹس بس ٹینڈز کے اندر وی آئی پی کلچر کو ختم کیجئے کیونکہ وی آئی پی کلچر کی وجہ سے ہی سرین اگر کے اندر ایک پریشانی ہمارے سامنے ہے اب نہ جانے کتنی اور آئیں گی اس لیے وی آئی پی کلچر all gates should be closed یعنی جو وی آئی پی گیٹس ہمارے ائرپورٹ کے اندر ہے انہیں بند کرنے پڑیں گے پورے انڈیا کے اندر کسی طریقے سے کوئی وی آئی پی ٹریٹ پر نہ ہو عام آدمی کی طرح سب کو ٹریٹ کیا جائے تب ہی جا کر ہم پورے ملک کے اندر اس سے نپڑ سکتے ہیں تب ہی جا کر ہم سرین اگر کے اندر بھی اس سے نپڑ سکتے ہیں فلحال آج پروگرام سلام جیکے میں ہمارے ساتھ اتنا ہی زندگی رہی تو کل صبح ہوگی ملاقات پروگرام سلام جیکے میں آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کہ کل اتوار ہے سیویل کریو رہے گا کس طریقے کا ماہور رہے گا کیا کچھ لوگ کہیں گے اور یہ امید کریں کہ امواد کا سلسلہ کہیں تھمے لیکن چلتے چلتے عرفان فاظل یادوں کی آواز کو بھی ذرا سن لیجئے گا اللہ حافظ سبتزارن کوہسارن شالو مارن ہندو وطن سبتزارن کوہسارن شالو مارن ہندو وطن گل آزارن ماہ پارن بالیارن ہندو وطن ناجین آداب آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز میں ہوں عرفان فاظل میرے ساتھ ہے کیمرو پرسن عابد قادر جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلستان نیوز کا کیمرو ہر ایک اینگل کو لے گھر یا ہر ایک لوکال کو لے گھر کہیں نہ کہیں فوکس رہتا ہے اور سپیشلی اگر میں بات کروں تو وادی کشمیر کے ساتھ ساتھ ملوں کا جو دور گزرا ہے وہ کافی کنیکٹڈ رہا ہے نشاد باغ یعنی بات کرے تو اس ایک ایسے مغل ایمپرور کی جسے اسف خان کہا جاتا تھا اسف خان جو کہ ایک مغل ایمپرور تھے جہاں نور جہاں بادشاہ جہانگیر کی کنیکٹویٹی ہے اور انہی ساری سچویشنز کو لے کر کافی مغل گارڈنز وادی کشمیر میں بنے تھے جو کہ ڈل جیل کے ساتھ کافی زیادہ کنیکٹڈ ہے وادی کشمیر میں جب باسم باہر کی آمد شروع ہوتی ہے تو گارڈنز میں الگ سی دھوم دکھائی دیتی ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں جہاں سیاہ ہے وہاں لوکل آئٹس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں باگ بگیچے بھی کافی کھل اُلٹتے ہیں سپیشلی اگر میں بات کروں تو فلوری کلچر محکمہ جو ہے جو اسے لک آفٹر کرتا ہے ٹورزم کو بڑھاوا دینے کے لیے ہر سال سرکار ایک نئی کوشش کرتا ہے کہ وادی کشمیر کا ٹورزم بڑھے اور یہاں زیادہ سے زیادہ سیاہ آئے نشاد باگ کو لے کر بات کریں اور نشاد باگ کے ساتھ ساتھ کئی ایسے گارڈنز ہیں جبکہ چودہ یا تیرہ اپریل کی میں بات کروں بیساکی کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو گارڈنز میں کافی زیادہ دھوم رہتی ہے لوکل آئٹس یہاں آتے ہیں اور ہم نے سنا یہ بھی ہے کہ بچمن میں جو کی سپیشلی نشاد باگ کے ساتھ جو آج راستہ بنا ہوا ہے اس راستے پر یہاں پر وہ روڈ نہیں تھا پہلے پہلے ٹھیک یہاں سے دروازے تک شکارہ پہنچتا تھا اور اس کے بعد اسی راستے سے جہاں لوگ گارڈن کی اور پرستاو کرتے تھے یا روخ کرتے تھے تو آئیے آج آپ کو اسی گارڈن کی اور لے کر چلیں گے آپ کو دکھائیں گے کہ وہاں پر کتنے خوبصورت درخت ہے اور درختوں کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں تو فلپول بھی ہے تو ہمیں امید ہے کہ یہ نظارہ جو ہے نشاد باگ کا آپ کو بہت پسند آئے گا جبکہ موسم باہر کی آمد شروع ہو چکی ہے دیکھتے رہے گلستانیو اور بیگک درک میں بیونی باک کیا ہے بیوٹیوب تکیف روک ہے جو بہت پر شروع ہو چکی ہے تو آئیے کچھو کہ یہ ایک بیسی اور بہت پر 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 کشمیر جو آرکیٹیکٹر ہے جو اس کا لیوٹ ہے بہت خوبصورت ہے وہ تو ہے جو چار باگ جو ہمارا ہے ایک ٹرے شروع ہو ایک ٹرڈیشنل جو مطلب ایک ایک ارکیٹیکٹر ہے وہ ایران کا اسی کے حساب سے بنا ہوا ہے تو یہ گارڈن جو ہے بہت ہی بڑیا ہے اور اس میں ٹویل ٹیرس ہے اور اس میں جو ہے دیوانی آم ہے دیوانی خاس ہے اور ایک جو نوبل لیڈیز ہوتی تھی موگل کوٹس میں ان کے لیے ایک خصوصی جو ہے ایک ٹیرس ہے اور پہلے زمانے میں جب میں بچا تھا تو میں اپنے آنکل کے ساتھ آتا تھا ان گارڈنز میں تو یہاں پر ایک پیویلین بھی تھا تو اس پیویلین کو جو ہے وہ ڈیمولش کیا گیا ہے پتہ نہیں کیوں وہ جیس بکہ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہوں بیو تھا وہ بہر بہت رہا تھا اور وہ یہ ہے ہی چیئے تشکیے گیا ہے یہ دیوانی آنکال دیوان کی ایک بہترین کیا ہے اس در دور کا اندجار تو والدیکی روڈی ہے اسے کی تلتقیام پر نیمی ماند کیا اور اور اس کے لئے ماند کیا اور اس کے لئے ماند کیا اس کے لئے گردین نے جانمی آجتا ہے تو دیکھو ما رہا اس کی طرف سے سوال اس کی طرف سے اگر لیکن اس کی طرف سے ایک نام رہا سروڈی ہے اس کی طرف سے زیادی جمعی ماند کی کوئی ترابیش دار بھی تاریل پسکلتا ہوں تنیر دوانگا ملتا ہے مطب teil دملہ بھی رہا بھی جوار رکھنی دوانگا قلتا ہے حلو یمی انگیر دوانگا تتیاری کا ملتا ہے زنگر حرما ما کی طرح داری رہنگا ملتا ہے مجموگ ورے کشمین تر فوزنگیر انگیر حولاتی بیار نہیں گئے میں جادہ کیا یہ لیٹھوں میںی کیا ہے تو تیارہ کیا ہے یہ کیا حافظ ہے ٹھیکی ہے توسکتا ہمارا باست دیں کاشمیر کیسے کاشمیروں نے اچھا باشت سے بolnے والد جتے ہیں توسکتا ہے کہ ایک ہی طور پر محلوك توسکتا ہمارا ہے توسکتا ہمارا بتاک شما رہا کرنے لجاء موسیقی